اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹین ہے مطالعہ پاکستان نحم کلاس باب چہرم پڑھ رہے ہیں تاریخ پاکستان ہمارا جو عنوان جاری ہے ہم نے اس کے جو ہے آدھا عنوان پڑھ لیا تھا انیسو پینسٹھ کی جنگ کے واقعات اس میں ہم نے جو ہے راجستان تک پڑھ لیا تھا اب جو ہے اس سے آگے ہم نے پڑھ لیا ہے اور جو جتنے بھی یہ واقعات تھے جیسے سیالکوٹ پر جو حملہ کیا بھارت نے راجستان پر یا لاہور پر یہ شورٹ کوسٹر میں پوچھے جا سکتے ہیں اب اس سے آگے ہم جو دیکھیں گے پاکستانی فضائی جنگ پاکستان کس طرح فضائی جنگ میں لڑا اور پاکستان کی فضائیہ نے کس طرح پاکستان کو صفحے اول کی فضائیہ میں شامل کروایا پاکستان کے شاہین صفحوا بازوں نے جنگ کے افتدائی دنوں میں بھارتی ہوا بازوں پر برتری حاصل کر لی پاکستانی فضائیہ نے دشمن پر کاری ضرب لگاتے ہوئے پتھانکور جوتپور آدمپور بلوارہ حلوارہ جامنگر جمعو اور سیری نگر کے اہم بھارتی ہوایہ اڈو پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر درجن و بھارتی تیارہ کا طبع کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی بھارت نے سرگودہ میں پاک فضائیہ کے اہڈے کو نشانہ بنانے کے لیے کئی حملے کے لیکن ہر بار نکامی سے دوچار ہوا اسی جنگ میں لاہور کے مقام پر سکورڈن لیڈر محمد محمود عالم احمد عالم نے بھارت کے پانچ لڑاکہ تیارے گرا کر نیا عالمی ریکارڈ کام کیا ایک ہی وقت میں پانچ تیارے گرانا اور ایک ہی تیارے سے پانچ تیارے گرانا یہ عالمی ریکارڈ ہے اب دوسرا تھا بحری جذب جہاں پر جو فضائیہ میں جنگ ہو رہی تھی تو جو سمندروں میں بھی جنگ تھی تو پاکستان کی بحریہ نے بھی ایک لازدوال جو ہے کارنامہ انجام دیئے جنگ کے دوران پاکستانی بحریہ بھی پوری طرح چوکس رہی اس نے کاتھی وارڈ کے ساحل پر واقعہ دوارکہ کے مشہور بھارتی بحری اڈے کو تباہ کر کے ایک عظیم کارنامہ سن انجام دیا جب بھارت نے پاک بحریہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کے ایک یونٹ پر چاملنا کھملہ کیا تو پاک بحریہ نے بھارت کا ایک جنگی بحری جہاز ڈبو دیا اور باقی بحری جہاز دم دبا کر بھاگ گئے تو یہ جو ہے آپ کا یہ بحری جنگ بحری جنگ کے جو واقعات 1965 کے یہ شورٹ کوششن ہے آپ کی بکہ 5 آپ نے اس کو بھی دیکھ لیں اور اسی طرح یہ سارے جتنی بھی جنگ ہیں چیزیں سارے بحریہ کا کردہ راجستان میں پاکستان کی محاذ سیال کورٹ پر محاذ تو یہ سارے جنگ شورٹ کوششن سے آ سکتے ہیں اور ویسے ہی ہمارا لانگ کوششن چل رہا ہے کانٹینیویس لی اب جو ہے جنگ بندی کیسے ہوئی کہ جب 18 دن کے لڑائی کے بعد اقوام میں متحدہ کی کوشش ہو یہ جنگ 23 ستمبر 1965 کو سیری کے وقت بند ہوئی اب جنگ کے اثرات کیا ہوئے پاکستان نے بین الاقوامی شورت اختیار کر گیا پاکستان جنگ کی وجہ سے کامیابی کی وجہ سے بین الاقوامی شورت اختیار کر گیا اس کے وقار میں اضافہ ہوا یعنی ایک پاکستان بہادر قوم کے طور پر سامنے آیا مسئلہ کشمیر کی اہمیت ایک بار پھر اجاگر ہو گئی پاکستان کو امریکہ اور یورپ والوں کے دوگلے پن سے آگائی حاصل ہوئی چین نے اس نازک وقت میں جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا اور اس سے پاکستانیوں کو دوست اور دشمن میں تمیز ہو گئی اور آج بھی چین پاکستان کا بہترین دوست ہے اس جنگ میں برادر اسلامی مولک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا جس سے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے اب جو پاکستانی عوام نے کیسے کردار ادا کیا کیسے اتحاد اور قومی ایک جہتی دکھائی کہ اب جو ایک حکومت ہوتی ہے کہ حضب اختلاف اب دونوں اس جنگ نے حضب مخالف یعنی حضب اختلاف کے لیڈروں کو بھی اچھا طرز عمل اپنا طرز عمل بدلنے پر مجبور کیا انہوں نے صدر عیوب خان صاحب تعاون کی پیشکش کی اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام نے اتحاد اور قومی احجگتی کی روپ بیدار ہوئی ساری قوم نے نظم و ضبط اور احتاد اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے داخلی اختلافات ختم کر دئیے اور دشمن کے مقابلے میں ڈڑ گئی اور دنیا کوئی بات بتا دی بے چھک ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں جب بھی دشمن اپر مسلط ان کی کوشش کرے گا ہم ایک ہیں ایک ادنا ملازم سے افسر تک اور ایک مزدور سے تاجر تک سب بھی نے قومی جذبے سے سرشار ہو کر دشمن کے مقابلے میں مقابلے کے لیے حکومت سے مکمل تعاون کیا اب دل کھول کر دفاعی چندہ دیا ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق خوب دفاعی چندہ دیا جاکہ جو پاکستان جو جنگ لڑ رہا اس کے لیے خراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں پھر عوام نے کیا کیا کہ اپنے فوجی بھائیوں کے لیے اپنے مجاہدین کے لیے عوام نے ہسپتالوں میں پہنچ کر اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے خون کا تیہ دیا اور محض پر پہنچ کر فوجیوں کو اپنی خدمات پیش کی یعنی ان کے لیے کھانا لانا ان کے لیے جو وہاں پر جا کر پانی کا پیش کرنا اس طرح جو ہے ان کے ساتھ مل کر بھی ہم آپ کے ساتھ سمان اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں جنگ کے لڑتے ہیں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی پاکستانی فرکاروں نے اپنے فن کے ذریعے غازی بھائیوں کے حوصلوں کو بلند رکھا حتیٰ کہ پوری قوم نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے شکر دے کر فتح نصرت کا علم بلند کیا یعنی علم کا مطلب جھنڈا بلند کیا جو پاکستان نے جو ہے یہ آپ کا کوششن نمبر دس تھا یہاں تک شروع سے لے کر تو اس میں جو شورٹ کوششن مختلف قسم کے بن سکتے ہیں یا ہم طور پر آپ سے کچھ واقعات پوچھے جائیں گے لانگ کوششن یہ پورا نہیں آتا اس کا کچھ حصہ آتا ہے لانگ کوششن میں بھی تو اسے آپ یاد کریں تاکہ وہ حصہ آپ کا قابو آسکیں اسلام علیکم